بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں میگی منچورین بولز چلیں جب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نوڈلز دیار کریں گے تین پیکٹ ہمیں نوڈلز کے لیے ہیں اور اس میں ہم دو کپ پانی کے ایڈ کر کے نوڈلز کو پکا لیں گے چلیں جی اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک برتن میں ہم نے دو کپ پانی ڈال لیا ہے جب پانی میں بولز سٹارٹ ہوں گے تب ہم اس میں نوڈلز ڈال دیں گے اور پھر ان کو پکائیں گے جی فرینڈز پانی میں بولز سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں نوڈلز ڈال دیں گے بچے بڑے سبھی بہت شوک سے کھاتے ہیں بہت مزے کی ریسی بھی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا نوڈلز ڈال کر اچھی تار اس کو مکس کر لیں فرینڈز ہم نے نوڈلز میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا صرف دو کپ پانی ڈالا ہے اور اسی پانی میں ہم نوڈلز پکا رہے ہیں جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تب ہم نے فلم کو بند کر دینا ہے جی فرینڈز پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور نوڈلز کو تھنڈا کر لیں گے جی فرینڈز ہمیں بولز بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی نوڈ کر لیں میدہ لیا ہم نے ٹو ٹیبل سپون کون فلو لیا ہم نے ٹو ٹیبل سپون پیاز لی ہم نے ایک عدد اس کو چوب کر لیا ہے شملہ میرچلی ایک عدد اس کو بھی چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ نوڈلز کا ایک پیکٹ لیا اس کو ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے اور نوڈلز کے پیکٹ کے اندر جو مسالہ ہوتا ہے وہ ہم نے دو پیکٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے کنور کی ایک کیوب لی ہے کنور کیوب یہ ایک عدد یوز کریں گے یہ ہم نے سبزیوں والی لی ہے جو ویجی ٹیبلز کے اندر ڈالتے ہیں نمک ہم ہم ہسپے زائی کا یوز کریں گے کیچپ لی ہم نے ٹو ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر لی ہم نے وان ٹی سپون فرینڈز کنور کیوب ہم سوس کے اندر ڈالیں گے جی فرینڈز نوڈلز ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا پیاز ایڈ کریں گے جو ہم نے شمیلہ میرچ اور پیاز آپ کو دکھائے تھے اس میں سے ہم نے تھوڑا سا پیاز نوڈلز کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم باقی تمام مسالے اس میں ڈال دیں گے تمام مسالے ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے نمک آپ کام ہی ڈالیے گا کیونکہ جو ہم نے مسالہ ایڈ کیا ہے نوڈلز کا اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اب میدے کی جگہ چاولوں کارٹا یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں نوڈلز کا مسالہ ایڈ کریں گے ہم نے دو پیکٹ ڈال لے ہیں اور اس میں کیچپ ڈالیں گے کیچپ بھی ہم نے ٹو ٹیبر سپون یوز کی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیچپ ڈالنے سے کیچپ ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے فرینڈز ہم نے اس میں ون ٹی سپون کے قریب آئل ڈالا ہے آئل ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے آئل ڈالنے سے نوڈلز آپ کے ہاتھوں کو نہیں چپکیں گے چلنجی بولز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بولز بنا کر ہم اس پر کرش کی ہوئے نوڈلز لگا دیں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح پریس کریں گے تمام بولز ہم ایسے ہی تیار کریں گے جی فرینڈز دیکھئے ہم نے بولز تیار کر لیا ہیں فرینڈز آپ اپنی پسند کے حساب سے بولز کا سائز بنائیے گا اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں بولز فرائی کرنے کے لئے ہم نے ایک پین میں آئل ڈالا ہے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم نے فلم کو سلو کر دیا اور تمام بولز اس میں ایڈ کر دیا ہیں آپ نے بولز ڈال کر ان کو بہت زیادہ ہلانا جلانا نہیں ہے ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے اور ان کو فرائی کر لیں گے بولز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور بولز نکال لیں گے اور اب ہم اس کی سوچ تیار کریں گے دیکھئے ہم نے ایک پین میں ون ٹیبل سپون اوئل ڈالا تھا جب اوئل گرم ہو چکا تب ہم نے اس میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دی پیاز کو ہلکا سا فرائی کیا ساتھ ہی اس میں شملہ مرچ ایڈ کر دی ان ویجیٹیبلز کو آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے آپ اس کے علاوہ اپنی پساند کی اور بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈرائی لیسن ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈالیں گے اور پھر اس میں ون ٹی بل سپون کیچپ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ون ٹی بل سپون سرکا ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپون لال میٹس پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اس میں ہسپیز ضروری یوز کریں کم ہی ڈالیے گا اس کے علاوہ اس میں ہم نے ون ٹی بل سپون سویا سوس بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کنور کیوب ڈالیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے ہم نے ایک پیکٹ مسالے کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی بل سپون ہم نے کون فلور لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا اچھا سا گول بنا لیا ہے اور اس کو ہم سوس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے آدھا کپ پانی کا ایڈ کر دینا ہے آدھا کپ پانی کا ڈال کر اس کو چند سیکنڈ کے لیے آپ نے پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا اور پھر ساتھ ہی اس میں ہم نے تمام بولز ڈال دینی ہے بولز ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں تمام بولز ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اب ہم ان کو پلیٹ پہ نکال لیں گے اور آپ کو فائنل لک دکھائیں گے جی فرینڈز ہمارے میگی منچورین بولز ریڈی ہیں بہت مزے کے بنے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی